اسلام علیکم آج میں اپنے ویورز کے لئے لے کے آئیوں بہت ہی سمپل سا بہت ہی مزیدار سا ویجیٹیبل پراتھا جس کو ہم بغیر آٹا گوندے بغیر پیڑا بنائے یہ پراتھا ہم تیار کریں گے تو یہ اس کا جو بیٹر ہے وہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہاں پہ ہم نے پین میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پہ جو اس کا مکسچر جو بیٹر تیار کیا ہوا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو سپون کی ہیلپ سے ہم راؤنڈ شیپ دے دیں گے پورے پین میں پھیلا دیں گے تو اس کے انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نوٹ کر لیں ہم نے اس میں چاپ کیا ہوا پیاز شامل کیا ہے اور ہم نے اس میں ہری دھنیا شامل کیا ہے ٹیمارٹر شامل کیا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا سا اور ہم نے اس میں مولی بھی شامل کی ہے گریٹ کی ہوئی اور ساتھ میں ہم نے اس میں شامل کیا ہے بوائل کیا ہوا آلو اس کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا اور سپائسز میں ہم نے اس میں نمک، حلدی، دھنیا پسی ہوئی، کالی مرچ پسی ہوئی یہ ہم نے اس میں شامل کی ہیں اور اس کا اچھا سا بیٹر ہم نے تیار کر لیا ہے بیسن بھی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کا ہم نے جو مکسر تھا وہ ہم نے تیار کیا اس کے بعد میں نے اس کو پین میں پھیلا دیا تھا اور اب اس کے جو سائیڈز ہیں وہ آپ دیکھیں پکنا شروع ہو گئی ہیں اس طرح سے جب اس کی سائیڈز آپ کو لگیں کہ پک چکی ہیں تو آپ نے اس کو فلپ کر لینا ہے اس کی جو سائیڈ ہے وہ بدل لینی ہے اور اس کی سائیڈ بدلتے وقت بہت احتیاط اور بہت ارام سے اس کی جو سائیڈ ہے وہ آپ نے فلپ کرنی ہے کیونکہ اس کا ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے تو میں نے ایک اور پلیٹ لی اس کو اس کے اوپر رکھے پین کے اوپر رکھے اس کو فلپ کیا تو آگے میں اس کا وہ طریقہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں تو فلپ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اوپر سے ہلکا ہلکا سا پریس کرنا ہے تاکہ جو ویجی ٹیبلز ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اور دوبارہ سے ہم نے اس کے جو سائیڈز ہیں اس میں ہلکا ہلکا سا آئیل ڈال لینا ہے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے جو فلیم ہے وہ لو رکھا ہوا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم مزید پکائیں گے تاکہ جو پراتھا ہے وہ اندر سے کچھا نہ رہی تو اب اس کی فلپ کرنے کا طریقہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو میں نے اس کے اوپر پلیٹ رکھی اور اس کے جو پین تھا اس کو اس کے اوپر پلٹ لیا دوبارہ سے پین کو چولے پر رکھیں گے تو اس طرح کافی ایزی رہتا ہے پراتھا ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور بالکل پرفیکٹ رہتا ہے تو یہ جو ہمارا پراتھا ہے زبردست تیار ہو چکا ہے تو آپ نے یہ ریسپیز رو ٹرائی کرنی ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی زبردست سا پراتھا بنتا ہے اور بغیر کسی میند کیے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کرنا اپنا خیار رکھنا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ